وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا بازے خوبصورت بہترین معتدل راستہ ہے اسلام کا اس کی بنیاد ہے توحید تو توحید کا تذکرہ کر کے پھر جو جد و جہد جاری رکھنے کی تلقین ہے گویا اس صاف راستے کے اوپر جانے کے لیے فکری طور پر اور عملی طور پر اہل ایمان کو ریلیکس کرنا مقصود ہے کہ آپ آرام سے پوزیٹیولی اپنے کام پر چلتے جائیں ان کو بتاتے جائیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے آپ آرام آرام سے آگے چلتے جائیں اور بڑھتے جائیں اور بنیاد آپ کی کیا ہے اللہ کی وحدانیت یہ آپ کی قوت ہے علم طورہ کہ آپ دیکھتے نہیں الہ ربک اپنے رب کی طرف وہ ہے آپ کی قوت وہ ہے آپ کی طاقت وہ ہے آپ کے پورے فکری اور عملی نظام کی بنیاد علم طورہ کہ آپ دیکھتے نہیں الہ ربک اپنے رب کی طرف کیسے وہ لمبا کرتا ہے سائے کو ولو شاہ اگر وہ چاہے لجعالہ ساکنا تو وہ اس کو بنا دے ٹھہرا ہوا یعنی یہ جو سائے لمبا ہوتا ہے اس کو وہ ٹھہرا ہوا بنا دے پھر اس نے جو سورج کو اس کے اوپر دلیل بنایا اب دیکھیں یہ روز مرہ زندگی سے اللہ تعالیٰ کی یہ جو نشانیاں ہیں پھر اپنی توجہ اس طرف کر لیجئے جو میں بار بار ارز کرتا ہوں کہ ایک وہ نشانیاں ہیں جو قرآن میں ہیں ایک وہ نشانیاں ہیں جو آفاق و انفس میں ادگد پھلیوی کائنات میں ہیں وہ بھی نشانیاں ہیں یہ بھی نشانیاں ہیں اس لیے کہ یہ جو عربی کے فقرے اور جملے ہیں جو قرآن میں لکھے میں ہیں ان کو فقرہ بھی کہا جا سکتا تھا ان کو جملہ بھی کہا جا سکتا تھا کیونکہ جملہ اور فقرہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں لیکن اللہ کریم نے نہ ان کو جملہ کہا نہ ان کو فقرہ کہا بلکہ ان کو آیات کہا یہ اللہ کی آیات آیات اللہ آیات نا تو یہ جو اللہ کی آیات ہیں آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی اس کا مطلب ہے یہ ایک ایک فقرہ اور ایک ایک جملہ اصل میں نشانی ہے اور یہ اردگرد جو پھیلی بھی کائنات ہے یہ بھی ساری کی ساری اردگرد بھی ساری کائنات میں نشانی ہے لہذا یہ نشانی ہے جو قرآن میں غور و فکر کرنا دلوں پر تعلی لگے ہیں جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اور ایک وہ نشانی ہے جو اردگرد پھیلی بھی کائنات ہے اس کے اندر بھی جو اقل رکھنے والی جو سمجھنے والی قوم ہے وہ ان کے لئے نشانی ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں اس کے اوپر اللہ یتفکرونہ فی خوکی سماواتی وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں وہ غور و فکر جو اردگرد پھیلی بھی کائنات میں کیا جائے اور وہ غور و فکر جو اس قرآن کی آیات پر کیا جائے ان دونوں قسم کی نشانیوں میں کوئی تضاد اور تفاوت نہیں ہے وہی راستہ جو قرآن پر غور و فکر کرنے سے انسان کو ملتا ہے وہی راستہ اردگرد پھیلی بھی کائنات پر غور و فکر کرنے سے بھی یہ بھی توحید کی نشانیاں ہیں اور یہ بھی توحید کی نشانیاں ہیں آدمی اگر غور و فکر کرے تو اس نشانیوں تک پہن جاتا ہے لہٰذا اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا کہ سانوریہم آیاتینا فی الافاق و فی انفسیہم ہم ان کو انقریب نشانیاں دکھائیں گے دکھاتے رہیں گے یہ جو سائنس نئی نئی تحقیقات کر رہی ہے لوگ دردگرد دیکھ رہے ہیں سیریں کر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں پوری زندگی میں ایک تگو دو اور تگو تاز جاری ہے اس کا نتیجہ کیا ہے انسان کسی نہ کسی نشانی پہ پہنچتا چاہے وہ سیر کرتا کرتا کسی جگہ پہ پہنچے پہاڑوں میں پہنچے دریاؤں میں پہنچے باغوں میں پہنچے میدانوں میں پہنچے سمندروں میں پہنچے ہر چیز اللہ کی نشانی ہے سبحان اللہ اور اگر وہ لیبارٹریز میں بیٹھ کے نئی نئی تحقیقات کرتا ہے تو جس آخری اور حتمی نتیجے پہ پہنچے گا وہ بھی اللہ کی نشانی ہے راستے میں کہیں ہو تو وہ اور باہر اب وہ نشانیاں کب پہنچتا ہے کیسے پہنچتا ہے یہ اس کے مقدر کی بات ہے اس کے ڈھونڈنے کی بات ہے اس کے اپنی عرج کی بات ہے اس کی دل کی اس کی نیت کی اس کی رادے کی بات ہے اور اللہ کے کرم کی بات کب پہنچتا ہے لیکن جب بھی پہنچے گا سنوریہم آیاتینا فِلْا فَاقِ وَفِيَنْفُسِمْ ہم ان کے آفاق و انفس میں نشانیاں دکھاتے رہیں گے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ یہاں تک کہ ان کے اوپر واضح اور ظاہر ہو جائے گا کہ جو قرآن نے کہا تھا وہی صحیح تھا اَنَّهُ الْحَقِّ یہی صحیح تھا اللہ لہٰذا اللہ کریم نے جہاں کہیں درست طرز عمل کی تلقین فرمائی ہے وہاں اللہ کریم نے اپنی نشانیوں کا ذکر دیا اور نشانیوں کا ذکر عام طور پر انہی کا کیا جس کو انسان دیکھتا ہے سورہ بقرہ کی ابتداء میں اگر آپ کو یاد ہو جو پہلے تین رکو پہلے دو رکو جس میں تین قسم کے افراد کا ذکر کیا جو ریسپونڈ کرتے ہیں اللہ کی ہدایت کو ایک وہ جنہوں نے مان لیا متقین ہیں جنت میں جائیں گے ایک وہ جنہوں نے نہیں مانا کافر ہیں جہنم میں جائیں گے ایک وہ جنہوں نے کہا کہ مان لیا ہے حقیقت میں نہیں مانا یہ منافق ہیں یہ بھی جہنم کے سب سے نیچلے دردے میں پھر فرمایا یا ایوہ الناس عبود ربکم اللہ خلقکم اللہ لذین من قبلکم لعلقم تکتا کائنات کے لوگو اللہ کی بندگی کرو وہ تمہارا خالق ہے پھر وہاں پہ نشانیاں بتائیں وہ ذات جس نے آسمان بنایا وہ ذات جس نے زمین کو بچھونہ بنایا آسمان کو چھت بنایا زمین کو بچھونہ بنایا آسمان سے پانی برسایا اس میں سے رزق دیا یہاں فرمایا کہ سایا جو جس سے لمبا کرتا ہے اب یہ جتنی نشانیاں اللہ کریم نے بالعموم بیان فرمائی ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں کہ کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا مشرق جو آیا ہے نا تاریخ میں کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں کرتا ہوں کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ آسمان میں نے پیدا کیا کبھی کسی نے نہیں کہا زمین میں نے بچھونہ بنائی کبھی کسی نے نہیں کہا کہ سایا میں لمبا کرتا ہوں یہ کرتا ہوں جتنا کچھ اس نیچرل فنومناز کے اندر ہو رہا ہے انسان اگر اس کو غور و فکر سے دیکھے تو اس کا کوئی دعوے دار ہی نہیں دنیا میں کہ وہ کہے کہ میں کر رہا ہوں تو آخر کوئی تو کر رہا ہے نا اگر تم نہیں کر رہے مخلوق میں سے کوئی نہیں کر رہا تو کوئی تو کر رہا ہے نا تو پھر دیکھو وہ کون ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے پھر اس کو مان لو یہ وہ ساری باتیں وہ جو انا ربکم العالا کہنے والا فرعون جو دنیا میں مثال بنا دیا گیا اور نشان عبرت بنا دیا گیا وہ بھی اس نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کرتا ہوں اس نے جب کہا تھا نا نمرود کو جب اس کے ساتھ ہوا مقالمہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کا تو اس نے کٹ ہجتی کرنے کی کوشش کی تھی حضرت عبرہیم علیہ السلام کو اس نے کہا کہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے اس نے کہا ربی اللہ ذی یحیو امیت میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اس نے کہا اللہ ایک اڑی گال اس نے دو بندے قیدی منگوائے اور ایک کو قتل کر دیا ایک کو چھوڑ دیا اس نے کہا اس کو میں نے زندگی دی ہے اس کو میں نے مار دیا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں ایک کو قتل کر دیا ایک کو چھوڑ دیا اس کو میں نے زندگی دے دی اس کو میں نے موت دے دی میں بھی یہ کام کرتا ہوں اب تھی تو یہ بالکل غلط دلیل اور کٹ ہجتی تھی ربی اللہ ذی یحیو امیت کا نہ یہ معنی تھا اور نہ ہی یہ کوئی بات تھی لیکن حضرت عبرہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا نہیں ہے اس کو یہ نہیں کہا کہ بدبخت تیری تو دلیلی غلط ہے یہ نہیں فرمایا کیوں اس لیے کہ جو پہلے ہی بد دماغ ہے اس کے ساتھ مزید اولجنا نہیں چاہیے آپ پوزیٹیف لیپنی بات کریں تو اگلی دلیل یہی دی تھی اس دلیل کو چھوڑ دیا یہ کٹ ہجتی پہ آیا ہوا ہے بدبخت اس کو نہیں سمجھانے کیسے سمجھا سکتے آفا انتا تکونو علیہ وکیلا جس کی پوری فکر کا مرکز جو ہے وہ خواہش نفس کی تکمیل ہو آپ اس کو کیسے سمجھا سکتے لہذا چھوڑیں آپ نے پھر اگلی دلیل یہی دی تھی کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے سورج تو مشرق سے نکالتا ہے نا میرا رب مشرق سے نکالتا ہے تو ایسا کر اس کو فاتبہ من المغرب تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دے با میں تری بات مان جاؤں چاہ یہ ہے وہ بات جو میں ارز کر رہا ہوں قرآن میں اللہ کریم نے جتنی اس طرح کی دلائل دیئے ہیں کبھی دنیا میں کسی بڑے سے بڑے نمرود فرعون نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کرتا ہوں کسی کے پاس دعویٰ ہے ہی نہیں بس جو ہی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تُو لے کے آجا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبُحِتَ الَّذِي كَفَر حقہ بقہ رہا گیا اس کو سمجھ نہیں آئی اس بات کا کیا جواب دے اب وہ کیسے سورج کو لائے ادھر سے اس کا اختیار اس کے اوپر ہو تو اسی لئے سارے مشرقیں ہی سمجھتے تھے کہ سورج چاند پر کنٹرول کسی اور کا نہیں صرف اللہ کا مشرقین مکہ یہی سمجھتے تھے وَلَاِنْ شَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَابَاتِ وَلَا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَوَرَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنا پوچھے تو صحیح کہ زمین و آسمان کو کس میں پیدا کیا ہے سورج چاند کس کے قبضے قدرت میں ہے سخر الشمس والقمر کس کے کنٹرول میں ہے لَا يَقُولُ اللَّهُ مکہیں گے سب اللہ کی پاس ہر چیز اللہ کیا ہے سبحان اللہ یہ مشرق کہہ رہا ہے فَاللَّهَ تعالیٰ فرمتا فَانَّا يُفَقُونَ جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو پھر یہ لوگ الٹے کدھر پھرے جاتے ہیں پھر ان کا دماغ کیوں الٹا ہوا ہوا ہے لہٰذا یہ جتنے بھی دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ان کو اس نگاہ سے دیکھا کریں کہ اللہ کریم نے یہ دلائل دیئے ہیں کہ بالکل یہ بحث چل رہی ہے کون صحیح کون غلط بتا دیا ان کو یہ خواہش نفس کی تکمیل کرنے والے لوگ ہیں اور سابقہ جتنی ہیں امتیں غرق ہوئیں تباہ و برباد ہوئیں ان کا بھی حشق گویا یہی ہونے والا ہے لہذا فرمایا سیدھا رستہ یہ ہے لَمْ تَرَيْلَىٰ رَبِّكْ كَيْفَ مَدَّ دِل ذرا دیکھو تو تیرے تو اپنے رب کی طرف دیکھو کیسے سائے کو پھیلاتا ہے سائے کو لمبا کرتا ہے مَدَّا جی مُدَّا کو مطلب ہوتا ہے لمبا کرتا ہے تمدید سائے لمبا ہوتا جاتا ہے وَلَوْ شَا لَجْعَلْنَا لَجْعَلَهُ سَاكِنًا اگر وہ چاہتا اگر اللہ چاہتا تو سائے کو ساکن بنا دیتا ہے ٹھہرا ہوا بنا دیتا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے سائے ٹھہرا ہوا بن جائے تو اس کا کیا مطلب ہے سائے جو ہے اس کا تعلق پورے نظام زندگی کے ساتھ صوبہ جب طلوع فجر ہو جاتی ہے تو سورج نکلنے تک سورج کے طلوع ہونے تک طلوع فجر سے لے کر طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ درمیان میں اس وقت کیا ہوتا ہے اس وقت سائے ہوتا ہے یعنی کوئی اس وقت نہ سورج ہوتا ہے نہ اس وقت یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی دھوپ پیک نام کی کوئی چیز ہے دھوپ کوئی نہیں ہوتی اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد جب تک اندھیرہ نہیں چھا جاتا اس دوران بھی پوری دنیا پر سائے ہی چھایا ہوتا ہے سائے ہی سائے ہوتا ہے ایک تو اس سائے کا مطلب ہے کہ یہ سائے کبھی کوئی شخص دنیا میں اس سائے کی حقیقت نہ سمجھ پاتا اگر سورج نہ نکلتا تو سورج کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجْثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ہم نے جو سورج کو دلیل بنایا ہے دھوپ نہ ہوتی تو کبھی سائے کا تصور بھی نہ ہوتا تو سائے کا تصور دھوپ کی وجہ سے ہے دھوپ نکلتی ہے اور پھر انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں ابھی جس کو روشنی سمجھ رہا تھا وہ تو بالکل سائے تھا روشنی تو اب آئی ہے لہٰذا سورج جو ہے وہ اپنی پوری دلیل کے ساتھ وہ آب اطاب کے ساتھ چڑھتا ہے تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے اچھا اس سے پہلے تو میں اس سائے میں تھا اب دیکھ لیجئے کہ وہ مدد دل جو سائے کو لمبا کرنا ہے اب وہ جیسے جیسے شروع میں وہ سائے جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے اور پھر وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے پھر ایک دم پھر لمبا ہوتا جاتا ہے اور پھر جا کے شام کے وقت وہ ختم ہو جاتا ہے یہ جو سائے لمبا کرنا چھوٹا کرنا یہ اگر اللہ تعالی روک دے کیا ہوگا اگر وہ چاہتا اگر اللہ تعالی چاہے تو اس کو ٹھہرا ہوا بنا دے ٹھہرا ہوا بنا دے تو اس کا کیا مطلب ہے زندگی ٹھہر جائے اس کے بعد یہ دنیا کیسے چلے نظام کیسے چلے ایک گویا اس ایسے لگتا ہے کہ پوری زندگی کا نظام اس سائے کے ساتھ جڑا ہے سائے لمبا ہونا چھوٹا ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سورج کی گردچ کے ساتھ ہر چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اگر اللہ تعالی پھر اللہ تعالی فرمتا ثم قبدناہ علینا پھر ہم اس کو اپنی طرف قبضے میں لے لیتے ہیں کھینچ لیتے ہیں اس کو لپیٹ لیتے ہیں قبدن یسیرہ بڑے آہستہ آہستہ ہم اس کو لپیٹ لیتے ہیں سائے بیسے ختم ہو جاتا ہے یعنی آپ اس کو پورے نظام کو سمجھیں کہ صبحوں سے لے کر فجر کی طلوع فجر سے یعنی یہ پورے نظام کو سمجھیں کہ طلوع فجر سے لے کر پھر طلوع آفتاب پھر یہ دوپہر کا وقت جب سائے جو ہے بلکل ختم ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ لمبا ہوتا جاتا ہے پھر مغرب کے پھر ختم ہو جاتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ثُمَّ قَبَدْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْدَ يَسْهِرًا اس کو ہم لپیٹ لیتے ہیں اپنی طرف اپنی طرف لپیٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تو دوپہر کے وقت جو سایہ لپٹ جاتا ہے وہ بھی اس سے مراد ہے اور جو غروبِ آفتاب کے بعد بلکل سایہ ختم ہو جاتا ہے یہ بھی اس سے مراد ہے لیکن ایک بات جو یہاں بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے إِلَيْنَا ہم اس کو لپیٹتے ہیں اپنی طرف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو سایہ جب ختم ہوتا ہے سورج بلکل جس کو ہم نصف النحار کہتے ہیں سر پہ آتا ہے تو اس وقت جو سایہ لپٹ جاتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جب سایہ بلکل ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ فرماتا ہے یہ آہستہ آہستہ یا بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے گویا اس پوری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے اور وہ جو سورہ یاسین میں فرمایا یہ سارا کا سارا نظام جو چل رہا ہے سورج کبھی چاند کے مدار میں نہیں جاتا چاند کبھی سورج کے مدار میں نہیں جاتا یہ سارا اللہ نے بنایا یہ اصل میں سمجھانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس سائے کو روک دے تو پورا نظام زندگی روک جائے اور دوسری بات یہ کہ یہ سائے اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہے لوگ جو نیچرل فینومینا کہتے ہیں جو کہتے ہیں دنیا جو ہے بس اپنے ایک لگے بندے نظام کے تحت ایک مشین کی طرح چل رہی ہے انسان اس کے اندر ایک پرزا ہے کوئی بنانے والا کوئی خالق کوئی مدبر کائنات نہیں ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو سائے بھی چھوٹا ہوتا ہے نا چاہے وہ دوپہر کے وقت چاہے وہ شام کے وقت یہ سائے آرچیز ہمارے ہاتھ میں ہے اور اگر اس کو ٹھہرا ہوا بنا دیں سائے ٹھہر جائے کا مطلب ہے سورج کی گردش رک جائے سورج کی گردش رک جائے تو اس دھوپ ختم ہو جائے دنیا میں دھوپ ختم ہو جائے تو اس پورے پلانٹ کے اوپر زندگی ممکن نہ رہے آپ اندازہ کریں کہ وہ اگر وہ ٹھہرا دے سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور فرمائی کہ یہ بتاؤ کہ اگر رات یا میشہ کے لئے یہ رات ہی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیشہ رات بنا دے یا پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ دن کو ہمیشہ کے لئے دن بنا دے تو ایک گردش رک جائے ہمیشہ کے لئے رات یا ہمیشہ کے لئے دن تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ اگر ہمیشہ کے لئے دن ہو تو آرام کرنے والی رات کون لے کے آئے گا اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رات بنا دے تو چمکتا ہوا سورج کون لے کے آئے گا کوئی ہے جو لے کے آئے یہ جو سوالات ہیں یہ دراصل ہمارے ذہنوں کو جھچوڑنے کے لیے ہیں اس اللہ کے بارے میں یہ جتا ہے کفار مکہ ہوں یا رہتی دنیا تک کے کفار ہوں سب کے لیے کہ ذرا دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اللہ کی قدرت کا پتہ دیتی وہی ذات ہے جس نے رات کو لباس بنایا تمہارے لئے رات کو لباس بنایا سبحان اللہ لباس کا مطلب یہ ہے لباس میں چونکہ چیزیں چھپ جاتی ہیں اسی طرح رات میں چیزیں چھپ جاتی ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لباس میں انسان راحت محسوس کرتا ہے رات میں انسان راحت محسوس کرتا ہے فرمایا رات کو آرام نیند کو آرام کے لئے بنایا رات کو لباس اور نیند کو آرام کے لئے بنایا یہ سبحات جو ہے نا لفظ سبحات یہ قرآن میں اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے سورہ امو یتسالون میں بھی استعمال ہوا ہے اور یہ سبحات کا لفظ جو ہے اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے دراز ہونا لمبا ہو جائے سٹریچ کر لینا تو دراز ہونا چونکہ آدمی عام طور پر سونے کے لئے دراز ہوتا ہے آرام کرنا ہوتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو ریلیکس کر کے ظاہر ہے اگر آپ سکڑ کے پڑے رہیں گے اپنی ٹانگیں آپ نہیں کٹھکی ہوئی ہیں آپ نے جگہ ایسی ہے آپ سکڑ کے پڑے گی آرام تو نہیں ہوتا آرام ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو سٹریچ کرتے ہیں اپنی پوری وارڈی کو اس لئے سبحات کا جو اگرچہ لغوی معنی دراز ہونا اور تمدید کے معنیوں میں ہے سبحات مدہ یہ مدہ اسی طرح سائے کو لمبا کیا اسی طرح اپنے آپ کو لمبا کرنا جو تمدید ہے اس کو سبحات کہتے ہیں اور لمبا انسان اپنے آپ کو کب کرتا ہے جب آرام کرتا ہے لہٰذا یہ استعمال ہوتا ہے آرام کے مات اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ نیند ہوئی ہے نیند وہی آرام دیتی ہے جو رات میں ہو رات آرام لباس بنائی اور نیند کو آرام کے لیے بنایا گویا جو نیند رات کی ہے اس جیسی کوئی نیند نہیں اور یہ میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل بنایا ہے جو بہترین جو رات جس سے انسان کو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے وہ سونا ہے عشاء سے لے کر صبح دو بجے تک یہ جو ہے بہترین وقت ہے جب انسان اس وقت میں سوے تو اس وقت چاہے آدمی پانچ گھنٹے سو لے وہ دن کو دس گھنٹے سونے سے زیادہ آرام دیتا ہے دن کو چاہے آپ سارا دن سوے رہے ہیں وہ اتنا آرام نہیں انسان کا باڈی کا سائیکل کبھی ٹھیک ہوئی نہیں سکتا رات کو سونا ہے تو وہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام بنایا اسی کو سونے کے لئے بنایا جالالکم لیلہ لباسن جس نے رات کو لباس بنایا اڑنے کی جگہ لباس چھپنے کی جگہ اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا وَجَعَلَ النَّهَارَ النُشُورَ اور دن کو بنایا اٹھنے کا ذریعہ نشور نشور کا مطلب ہوتا ہے جی اٹھنا تو نیند بھی کہتے ہیں موت کی بہن ہی ہے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استرحت فرماتے تھے بستر پہ جاتے تھے وہ آپ یہی پڑھتے تھے کہ اللہم بسمِكَ أَمُوتُ وَاحِيَا اللہ تیرے نام سے میں فوت ہو رہا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوں گا یعنی فوت ہو گیا سویا مویا ایک برابر ہے بسمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَمْبِي وَبِكَا رَفَوْهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِي فَرْحَمْهَا وَإِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَذَهَا وَاحْفَذَهَا بِمَا تَحْفَذُ بِهِ بَادَكَ سُوَالِ اللہ اللہ تیرے نام پر میں یہ اپنا پہلو رکھ رہا ہوں تیرے نام پر بسمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَمْبِي وَبِكَا رَفَوْهُ اور تیرے نام پر یہ اٹھوں گا لیکن پتہ کوئی نہیں ہے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا تو اللہ کو معلوم ہے ایک دفعہ سو گیا یا مر گیا مرے کو بھی کچھ نہیں پتا سوئے کو بھی کچھ نہیں پتا وَبِكَا رَفَوْهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِي فَرْحَمْهَا اللہ اگر یہ جو میں مر رہا ہوں تُو اگر میری روح کو وہیں روک لے میری جان وہیں تُو روک لے یعنی میں مر گیا اور سویا ہوا ہی میں موت کے موں میں چلا جاؤں اللہ اگر ایسا ہو جائے تو فَرْحَمْهَا تو اس کے اوپر رحم کرنا اللہ وَإِنْ اَرْسَلْتَهَا اور اللہ اگر اس کو تُو چھوڑ دے اگر اس کو چھوڑ دو ایک چانسز ہیں مر تو میں رہا ہوں اب دو ایک چانسز ہیں یا تو میں اٹھ کے دوبارہ پھر زندگی لے لوں گا یا یہ کہ میں پڑا پڑا ہی مر جاؤں گا اِنْ اَمْ سَكْتَ نَفْسِي فَرْحَمْهَا اللہ اگر تُو میری جان کو روک لے تو پھر اس کے اوپر رحم کرنا تیرے پاس ہی چلی گئی اس کے بعد تو عمل کا موقع ہی ختم ہوگی وَإِنْ اَرْسَلْتَهَا اور اللہ اگر اس کو چھوڑ دے تُو اللہ پھر اس کی حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرنا سبحان اللہ یعنی مرتے وقت اللہ کے ساتھ یہ نیند موت کے برابر ہے اگر یہ موت ہے تو پھر اس پر رحم کرنا اگر دوبارہ اٹھنا ہے تو پھر نیک بندوں کی طرح حفاظت کرنا چار معایدہ ہو گیا سو گیا جو ہی صبح اٹھا الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وَإِلِهِنْ مَشْهُور شکر ہے اس ذات کا ساری تعریف اس ذات کے لیے جس نے موت کے بعد پھر زندگی دے دی سبحان اللہ وَإِلِهِنْ مَشْهُور اور اسی کی طرف قیامت والے دن جی اٹھنا ہے گویا جو صبح جی اٹھنا ہے اور قیامت والے دن جی اٹھنا ہے یہ تقریباً ایک برابر ہے موت کے بعد جی اٹھنا یا نین کے بعد جی اٹھنا دونوں کا مطلب نشور ہے اصل میں نشور کا معنی قیامت کے دن اٹھنا لہٰذا یہ دلیل ہے آخرت کے عقیدہ ہر روز ٹھیک ہوتا جب صبح اٹھ کے انسان کہتا ہے الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وَإِلِهِ النشور تو یہ جب سوچ سمجھ کے پڑھے گا تو روزانہ آخرت کا عقیدہ ٹھیک ہو رہا ہوتا کہ اسی کی طرف جیسے اب میں اٹھا ہوں مرے ہوئے کو زندہ کیا ہے اس نے اسی طرح وہ دوبارہ پھر اٹھائے گا اور لے جائے گا تو یہاں پہ وَجْعَلَ النَّهَارَ النُشُورَ اور یہ جو دن کا وقت ہے اس کو اٹھانے کے لیے بنایا دن کو دوسرا نشور کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے نشر کا معنی ہوتا ہے پھیل جانا تو گویا دن جو ہے پھیل جانے کا ذریعہ بنایا انسان اٹھتا ہے پھر اٹھ کے ساری دنیا پھیل جاتی ہے رات کو پھر سکڑ جاتی ہے سو جاتے ہیں دن کو پھر پھیل جاتے ہیں یہ کیا اللہ نے نظام بنایا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا وہی ذات ہے جس نے بھیجی ہوائیں اَرْسَلَ الرِّيَاحَ ریاح ریح کی جمع ہے جس نے ہواوں کو بھیجا بُشْرًا خوشخبری دینے والی بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ اپنی رحمت سے پہلے یا اپنی رحمت سے آگے آگے بَيْنَ يَدَي لفظی معنی ہوتا ہے ہاتھوں کے آگے مطلب سامنے پہلے بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ اپنی رحمت کے پہلے اس نے اس کو خوشخبری کے طور پر ہواوں کو بھیجا ہوایں چلتی ہیں ذرا سی تھنڈی ہوا چلتی ہیں بادلوں کو لاتی بادل آنا شروع ہوتے ہیں لوگوں کو امید لگ پڑتی ہے بارش ہوگی بارش ہوگی یہ وہ جو ہوایں ہیں سبحان اللہ وہ خوشخبری لے کے آتی ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَن تَحُورًا اور پھر ہم نے اور نازل کیا ہم نے آسمان سے مَا أَن تَحُورًا پاک کرنے والا پانی دیکھیں یہ تہور ہے نا تہور کا معنی ہوتا ہے پاک تاہر کا معنی بھی پاک ہوتا ہے تہور کا تہور بلکہ اس کو فعول کے وزن پر یہ مبالغے کا وزن ہے مبالغے کا سیغہ ہے لہٰذا اس کا مطلب ہے بہت زیادہ پاک کرنے والا بہت زیادہ پاک مان تہورہ تو پانی اصل میں اس کی حیثیت پاک سے زیادہ پاک کرنے والے کی ہے اور ویسے بھی عربیت کے اعتبار سے تہور جو ہے یہ اس میں آلہ بھی ہے اس میں آلہ بھی ہے کیا مطلب جو پاک کرنے والا ہو لہٰذا تہور کا معنی ہے پاک کرنے والا تو پانی جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے سبحان اللہ کتنی گندگیاں کتنی آلودگیاں دنیا میں پڑی ہوتی ہیں جو پانی نہ ہو تو وہ ختم نہیں ہو سکتے اللہ آپ اندازہ کریں ذرا پانی ختم ہو جائے دنیا میں تو انسان کس طرح زندگی گزار سکتا ہے وہ کیسی کیسی آلودگی چند منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے جب پانی آتا ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے ہوایں آتی ہیں خوشخبری دیتی ہیں اور انسان کو بڑا بھلا محسوس ہوتا ہے کہ بادل آتے ہیں اور ہوایں ان کو لے کے آتی ہیں خوشخبری لے کے آتی ہیں وَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَانْ تَهُورَا اور ہم پھر اس کو پاک کرنے والا پانی ہم نے آسمانوں سے نازل کیا لِنُحِيَ يَبِهِ بَلَّةَ مَيْتَا تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے مرے ہوئے شہر کو ذہنی جو مردہ زمینے ہیں وہ ساری آباد ہو جاتی ہیں وَنُسْقِيَهُورَ اور پلائیں ہم اس سے پانی مِمَّا خَلَقْنَا عَنْعَامًا جو ہم نے پیدا کیے ہیں بہت سارے چوپائے ہم ان جانوروں کو پانی پلائیں اس سے وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا اور بہت سارے انسانوں کو یہ جو بے شمار انسان اور بے شمار جانور ہیں اس سے پانی پیتے ہیں تاکہ جو ہم نے انسان اور جانور پیدا کیے ہیں ان سب کو ہم پانی پلائیں یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالی نے انعام اور اناسی ان کو الگ لگ کیا ہے اناسیہ کہتے ہیں ان سی ان کی جمع ہے اور اناسیہ کثیرہ بے شمار انسان اور انام یہ الگ سپیشی ہے اور انسان یہ الگ سپیشی ہے نو الگ ہے لہذا یہ کہنا کہ انسان جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے انسان کے ساتھ انسان کو اللہ نے انسان بنایا ہے اور اس کو حیوان نہیں کہنا چاہیے ہاں وہ لوگ جو جن کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کہ وہ چوپائیوں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں وہ انسان کو معاشرتی حیوان کہیں جو مرضی کہیں ان کی مرضی ہے وہ جو بننا چاہتے ہیں وہ انسان کو کہہ دیں اور بننے پھرتے ہیں اللہ تعالی معاف فرمائے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب تو سنا ہے کہ دنیا میں یہ بھی فیشن ہوتا چلا آ رہا ہے اور یہ بھی فیشن بنتا جا رہا ہے کہ لوگ چوپائیوں کی طرح زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں جہازہ کوئی بلی کی طرح کوئی کتے کی طرح زندگی گزار رہا ہے جو انسان اس طرح جب فطرت ڈیمیج ہو جاتی ہے نا انسان پھر انسان نہیں رہتا تو پھر انسان جب احسن تقویم سے گرتا ہے نا تو پھر یہ انتہائیت تھا گہرائیوں میں جا گرتا تو وہ الگ بات ہے وگرنہ انسان الگ ہے ہیوان الگ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرْ وَلَقَدْ سَرْفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لَيَّذْ ذَكَّرُمْ فَآبَا اَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا قَفُورًا اور یقیناً ہم نے اس کو الٹ پھیرا ہے وَلَقَدْ سَرْفْنَاهُ ہم نے الٹا پھیرا ہے پھیلایا ہے گھمایا ہے سر رفا يُسرف و تسبیل اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بار بار لانا تو وَلَقَدْ سَرْفْنَاهُ ہم نے اس کو مختلف جگہوں پہ پھیلایا ہے بار بار لائے ہیں بَيْنَهُمْ ان کے درمیان لِيَذْ ذَكَّرُمْ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں فَآبَا اَكْثَرُ النَّاسِ پس انکار کیا ان میں سے اکثریت نے اللہ کفورہ سوائے کفر کرنے کے سوائے انکار کرنے کے یعنی جس نصیحت کے لیے ہم لیے لائے ہیں اور اس کو تصریف کی ہے اس کو ہم نے بار بار گھما پھر آکے سمجھایا ہے تو یہ سمجھنے کی بجائے یہ اس کو کفر کی طرف اور انکار کی طرف چلے جاتے ہیں اچھا یہ سرف نہ ہو یہ جو ہو ہے یہ اس کی ضمیر کس طرف ہے اس کا اشارہ کس طرف ہے دو اس کے امکانات ہیں یہاں پر پیچھے بات ہو رہی ہے بارش کی اور جب نصیحت کی بات ہے تو نصیحت کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے پیچھے بارش کی بات ہو رہی ہے لہٰذا مفسرین نے یہ دونوں باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں اگر اس سے مراد قرآن ہے تو قرآن تو بار بار تصریف آیات کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات جو ہے بار بار مختلف جگہوں سے تصریف کرتے ہو یعنی گھمہ پھر آکے اللہ تعالیٰ اس کو لاتا ہے وَلَقَدْ سَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ یقیناً ہم نے اس کو مختلف جگہوں سے گھمہ پھر آیا ہے ان کے درمیان لِيَتْ ذَكَّرُ بِهِ تاکہ اس سے نصیحت حاصل کرنے لیکن لوگ انکار کرتے ہیں تو ایک تو ہے تصریف آیات قرآن کی بات دوسرا اس کا ہو کی زمیر بارش کی طرف ہو سکتی ہے پیچھے بارش کی بات وَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاهِ مَا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ کھیتی کو ہم نے جو ہے بنجر زمین کو ہم نے زندگی بخشی تو اگر اس کا تعلق بارش کے ساتھ ہے تو بھی یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے ملکل درست مفہوم ہے کہ بارش کو بھی ہم مختلف جگہوں پہ گھوماتے پھراتے رہتے ہیں اس میں بھی نصیحت ہے یعنی بارش ہر جگہ پہ ایک جیسے نہیں ہوتی کہیں بارش ہو رہی ہے کہیں بارش کسی اور جگہ چلی جاتی ہے اس ملک میں اس شہر میں بارش ہو رہی ہے دوسرے میں نہیں ہو رہی کبھی اس میں ہو رہی ہے یہاں نہیں ہو رہی کسی جگہ لوگ جو ہیں وہ پانی کو ترس رہے ایک ایک موند کو اور کسی جگہ جو ہے وہ سلاب آیا ہوا ہے یہ مختلف جگہوں پہ ہم بارش کو گویا مختلف جگہوں پہ پھراتے رہتے ہیں وَالَقَدْ سَرَّفْنَا هُو بَيْنَهُمْ ان کے درمیان ہم اس کو پھراتے رہتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں لہٰذا یہ جو بارش برسنا ہے یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے تو اس کو کہا کہ ہم یہ بارش مختلف جگہوں پہ پھراتے رہتے ہیں اور اس کی تائید بھی حضرت ابن باس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مستدرک کے حاکم میں ان کا یہ قول موجود ہے اور لگتا یوں ہے کہ یہ قول بھی ان کا مرفوع ہے یعنی بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر محدثین نے بحث کرنے کے بعد اس قول کو مرفوع کہا ہے قول کو مرفوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے تین مدارج ہوتے ہیں ایک حدیث ہوتی ہے مرفوع جو نبی کریم جس کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ایک ہوتی ہے موقوف جس کی سند صحابی تک رکھ جائے گویا وہ صحابی کا قول ہوتا اور ایک ہوتا ہے مقتو یعنی وہ اس کی سند جو ہے تابعی پر رکھ جاتی ہے گویا وہ تابعی کا قول ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہوتی بات تو تابعی کا قول مقتو اور اگر سند جو ہے وہ پہنچ گئی صحابی تک تو موقوف اور اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تو مرفوع اب یہ جو اس طرح کے قبال ہیں جیسے میں نے کہا کہ مختلف محدثین نے بحث کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ قول مرفوع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل قدر صحابی ہیں انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ حدیث ہوتی ہے گویا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے لہٰذا جب یہ کہا جائے کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ مختلف کتابوں میں قول ابن مسعود اور قول ابن عباس کے طور پر بیان ہوا ہے لیکن یہ مرفوع ہے یہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بات ان کی اپنی نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے بڑی دلچسپ بات مستدر کے حاکم کے اندر یہ موجود ہے اگرچہ اس کی صحت اور زوف کے اوپر بھی بہت یعنی لوگوں نے کلام کیا ہے لیکن مستدر کے حاکم کے اندر عمومی طور پر یہ اصول سمجھ لیجئے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ہوتا کمبل سہریل ہی نہیں ہوتا کہ ایک تعلیق لکھی ہے مستدر کے حاکم کے اوپر اصل میں پھر یہ بات اور لمبی ہو جائے گی مجھے یہاں بات کرنی نہیں چاہیے تھی اب میں کہے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا کہ مستدرک جو ہے وہ کسی کتاب ایسی کتاب کو کہتے ہیں جو کسی دوسری کتاب کے اصولوں پر کسی دوسری کتاب کے اصولوں پر کوئی اور شخص جب حادیث اکٹھی کرتا ہے جو اس کتاب کے مولف نے اکٹھی نہیں کی اس سے رہ گئی ہے اس کو مستدرک کہتے ہیں تو یہ جو امام حاکم کی مستدرک ہے اس کو کہتے ہیں مستدرک آل الصحیح ہیں کہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر جو کتابیں جو حادیث ان کے اصولوں کے مطابق ہیں لیکن وہاں نہیں آئیں گویا انہوں نے اکٹھی کر لی لیکن یہ امام حاکم کا خیال ہے ان اصولوں کے مطابق ہیں لوگ وہ عام طور پر اصولوں کے مطابق نہیں بھی ہوتی لہذا اگرچہ صحیح ہیں ان کے اندر کوئی حدیث ضعیف نہ ہو تو مستدرک کے اندر مستدرک کے حاکم کے اندر تو بہت ساری حدیث ضعیف ہیں اس لئے یہ اگرچہ دعویٰ ہے امام حاکم کا لیکن جب اس کے اوپر ایک حاشیہ لکھا امام زہبی نے ایک حاشیہ لکھا جس کو کہتے ہیں تعلیق زہبی تو امام زہبی نے جس حدیث کو صحیح کہہ دیا ہے امام حاکم کی عام طور پر وہ حدیث صحیح ہوتی ہے لہذا یہ میں نے ساری بات اس لئے کہی کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے کہی گئی اور اس کے لئے اس کی حقیقت تو سائنسدان بتائیں گے کہ وہ کہتے ہیں ما من عامن امطرہ من عامن وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک سال بارش کے اعتبار سے دوسرے سال سے الگ نہیں ہوتا ما من عامن امطرہ من عامن کسی ایک سال میں بارش دوسرے سال کی بارش سے زیادہ نہیں ہوتی یعنی ہر سال بارش ایک جیسی ہوتی ہے بڑی عجیب و غریب بات ہے ہر سال بارش ایک جیسی ہوتی ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسْرِفُهُ يَسْرِفُهُ حَيْتُ يَشَاء بلکہ اللہ جو ہے لیکن اللہ اس کو پھراتا رہتا ہے گھماتا رہتا ہے جہاں چاہتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑی وَلَكَدْ صَرَّفْنَاهُ یہ جو آیت ہے وَلَكَدْ صَرَّفْنَاهُ مَنْهُمْ یہ اس کے بعد یہ آیت پڑی یہ امام حاکم کی روایت اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بارش جو کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ یہ تو ہوتی ہے کہیں زیادہ ہو گئی کہیں کم ہو گئی تو اس حدیث کے مطابق یا قول ابن مسعود اور قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق یہ پوری دنیا میں جو مجموعی بارش ہوتی ہے وہ ہر سال وہ ایک ہی جتنی ہوتی ہے بارش کم زیادہ نہیں ہوتی مجموعی طور پر ساری بارش ایک جیسی ہوتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ کبھی کسی خطے میں بارش زیادہ ہوتی ہے اور کسی خطے میں کم ہوتی ہے اور کہیں سلاب آئے ہوئے ہوتے ہیں اور کہیں جو ہے وہ ایک ایک بون کو ترسلے ہوتے ہیں کہیں اللہ تعالی بیلنس کے ساتھ ساری جگہ بارش مرسا دیتا ہے لہٰذا یہ بارش کا جو سرکل ہے یہ ایک نصیحت کی علامت ہے لِيَذَّكَّرُو تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں وَلَقَدْ سَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ بارش کو ہم نے ان کے درمیان اس طرح سے پھرا دیا ہے ایسا سائیکل بنا دیا ہے لِيَذَّكَّرُو تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں لہٰذا وہ ایک دورِ جدید کے دورِ حاضر کے اس صدی کے مفسر ہیں ابنِ عاشور جن کی تفسیر ہے التحریر والتنویر تو علامہ ابنِ عاشور یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے مجھے نہیں پتا ثابت ہوئی ہے کہ نہیں لیکن ابنِ عاشور نے لکھا ہے اور کوئی سائنسدان اس کی تصدیق یہ تردید کر سکتا وہ کہتے ہیں کہ سائنسی تحقیق کے مطابق بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں ہر سال بارش وہ ایک جتنی ہوتی ہے بارش کبھی زیادہ اور تھوڑی نہیں ہوتی مختلف خطوں پہ کم زیادہ ہوتی ہے کبھی ادھر ہوتی ہے کبھی ہوتی ہے سبحان اللہ اور قرآن کہتا ہے کہ اس کو تو ہم نے نصیحت بنایا وَلَقَدْ سَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكْرُو یہی تو ہم نے نصیحت بنائی تھی بارش کو ہی دیکھ لیں اور کوئی چیز نہیں سمجھ آتی بارش کو دیکھ لیں جب ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات بیٹھے ترلے کر رہے ہوتے ہیں بارش نہیں ہوتی بارش نہیں ہوتی دیکھیں پاکستان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ان دو تین مہینوں کے اندر پچھلے دو تین مہینوں کے اندر کیا رنگ دکھائے ہیں ایک دفعہ تو چولستان جو ہے خوش ہوا پڑا تھار کے لوگ مر رہے ہیں پانی کے ایک بونبون کو ترس رہے اللہ اور یہاں سے جناب ٹیم میں جا رہی ہیں اور چیارٹی ہو رہی ہے اور فلاح کا کام ہو رہا ہے کیا کہ جناب ان کو پانی دینا ہے وہاں نلکے لگانے وہاں اس چیز کی ضرورت پانی 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 دنیا مر گئی پانی کے پر بس میرے خیال ایک ڈیڑھ مہینے گزرا ہے پھر جو پانی آیا ہے آسمان سے جو بارش اتری ہے اللہ اکبر پھر جناب سلاب آ گیا گھر ڈوب گئے ہیں سب کچھ ہو گیا تو بارش تو ہوئی ہے نا تو وہ جو قصر تھی وہ اب باک نکل گئی ہے تو کوئی جو ہے وہ ایک سال دوسرے سال سے زیادہ بارش والا نہیں ہوتا بارش ایک جتنی ہوتی ہے بس اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو پھراتا رہتا ہے یہ سائیکل بنایا ہے اس کے اندر بھی نصیتیں ہیں لوگ لیکن اس کا انکار کر کفر کر لیتے ہیں باقی ہر چیز کا انکار دیکھیں بارش ہوئی وہ جی مونسون لمبا ہو گیا وہ جی فلاں مسئلہ ہو گیا that's it سائنسی توجیحات اس کے علاوہ تو کبھی نہیں کسی نے کچھ بتایا کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہاں بارش برسائی اور پھر اللہ نے یہاں سے نہیں یہاں برسائی کسی نے نصیت پکڑی کبھی اس بارش کے نہ بارش نہ ہونے سے نصیت پکڑی نہ بارش زیادہ ہونے سے نصیت پکڑی جبکہ اللہ نے اس کو پھیلایا تھا گھمایا تھا پھرایا تھا سائیکل بنایا تھا وَالَقَدْ صَرَّفْنَاوْ بَيْنَهُمْ لَيَدْذَكْرُوْا تاکہ لوگ نصیت پکڑیں نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بارش جو ہے یہ کفر اور ایمان کا فَاَبَاَكْثَرُ مُنَاسِ اللَّا كُفُورًا لوگ جو ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ انکار ہی کرتی ہے سوائے کفر کرنے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک دفعہ بارش ہوئی رات کو غالباً یہ معاہدہ حدیبیہ کے دوران جب حدیبیہ میں قیام تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دوران صبح اٹھے تو رات کو بارش ہوئی تھی تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی نصیحت فرماتے تھے کوئی نہ کوئی بات فرماتے تھے کوئی نہ کوئی بات پوچھتے تھے بعض وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ رہتے تھے رات کو کسی خواب تو نہیں دیکھا فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی بات صحابہ اکرام کے ساتھ کرتے تھے ظاہرہ نصیحت کی کوئی بات ہوتی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے مادہ قال اللہ ربکم تمہیں پتا ہے تمہارے رب نے آج کیا کہا ہے تو صحابہ نے احران ہو کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھا ہے کیا کہا ہے رب نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ لوگوں نے اس بارش کی وجہ سے کفر کیا اور کچھ لوگوں نے اس بارش کی وجہ سے میرے ساتھ ایمان کا اجھار کیا بارش کی وجہ سے اللہ اکبر میرے ساتھ کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ مومن ہو گئے اس بارش کی وجہ سے صحابہ اور حیران ہو گئے بارش کے وجہ سے کچھ لوگ مومن ہو گئے کچھ لوگ کافر ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے کہا ہمارے اوپر بارش ہوئی اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے اللہ وہ جو ہے میرے ساتھ ایمان لیا اور ستاروں کے ساتھ اس نے کفر کیا ستاروں کا انکار کیا اور دوسرا کہتا ہے ہماری تو بارش اس لیے ہوئی ہے کہ وہ ہوا کا کم دباؤ وہاں تھا پھر وہ یہاں ہو گیا ہمارا جو مونسون لمبا ہو گیا فلانا ہو گیا یہ ہو گیا بینو اکدا وکدا وجوہات بتاتا ہے اس وجہ سے بارش ہوئی اس وجہ سے بارش ہوئی اس وجہ سے بارش ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لکا مومنم بالکوکم کافرم بھی و مومنم وضالکا یہ وہ ہے شخص جو میرے ساتھ کافر تو فابا اکثر ناسی اللہ کفورا یہ حدیث وضاحت کرتی ہے کہ ایک بارش کی وجہ سے لوگ کافر ہوتے ہیں اور ایک بارش کی وجہ سے لوگ مومن ہوتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی تو اس حد اس آیت کی وضاحت ہو گئی کہ یہ جو یہاں سپیسیفک ویسے تو پورے قرآن میں جو تصریف آیات ہیں اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے کہ قرآن کی جو اللہ تعالیٰ بار بار مختلف اس سالیب کے ساتھ آیات لاتا ہے پھرا پھرا کر تو وہ ساری کی ساری نصیت ہیں قرآن تو نصیت ہے تصریف آیات کا مطلب تو ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے اس کو اگر پورے قرآن کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے تو والا قد سرفناہ کا معنی یہ درست ہے لیکن یہاں پہ سرفناہ سے مراد بارش ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ نصیت عطا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ ان هذا القرآن يهدینی التي ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبیرا موسیقا